ہیلو دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں مدن پی کریڈٹ کارٹ کے بارے میں پہلے تو وہ نورمل یوزر سبی یوزر کو نہیں دیا جا رہا تھا صرف ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا جو آئیس آئی بینک کی یوزر ہیں اور اس کے پاس کوئی بھی آفر نہیں چل رہا تھا بس آئیس آئی بینک کی یوزر کو دیا جا رہا تھا نورملی اور اب دوستو بہت ہی اچھا افر آیا ہے نکل کے مطلب یہ سارے لوگ کو دیا جا رہا ہے جو آئی سیبین کی یوزر ہے اور نہیں بھی ہیں ان کو بھی اور ساڑھے ساتھ سو روپیس کا کیش بیک ملنے والا ہے کس طریقے سے ملے گا دوستو اگر آپ پرائم یوزر ہیں تو ساڑھے ساتھ سو روپیس کا کیش بیک ملے گا اور آپ پرائم یوزر ہیں تو آپ کو پانچ سو روپیس کا کیش بیک ملنے والا ہے دوستو آئی ہاپ آپ پرائم یوزر نہیں ہوں گے آپ نورمالی یوزر ہوں گے تو آپ کو پیدن سو روپیس کا کیسٹر ملنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ لیمیٹڈ پیریٹ آفر ہے اور اس کا آپ بینیفٹس کو شاید جانتے ہوں گے مزل کی کریڈٹ کارڈ کا جو کی آئی سٹی آئی سے بینک کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے سارے چیزیں اس ویڈیو میں مل جائیں گی آپ کو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک تو کریدیں ہر روز اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا بغلن بیل آئیکن اس کو پریس کر لینا تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے تو ہائی ویڈس اپ گائز دوستو سب سے پہلے آپ کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کرنا ہے جو کی ایمازن کے آئی سی ایسے نام سے لنک ہوگی ایمازن پر ایک ریڈٹ کارڈ نام سے لنک ہوگی اس پر ایسے آپ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس ایمازن کا اپلیکیشن ہے تو ایمازن کے اپلیکیشن میں اوپن ہو جائے گا یہ انٹرفیس آ جائے گا اگر ایمازن کے اپلیکیشن نہیں ہے تو ڈائریکلی براوزر پہ کوئی براوزر پہ اوپن ہو جائے گا جو کی آپ براوزر رکھتے ہو دوستو میرے براوزر میں اوپن ہو چکا ہے اس طریقے سے انٹرفیس آ چکا ہے یہ کیا ہے پہلے میں اس کی بینفیٹس بتا دیتا ہوں میں بینفیٹس کیا ہے دوستو پانچ پرسنٹ اگر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرو گے سب سے پہلے اگر آپ کا کارڈ اپروب ہو گیا تو اسکو اسٹنٹلی آپ کو پانچ سو روپیس کا کیش بیک تو مل جائے گا اگر آپ نون پرائیم حیر ہیں اگر آپ پرائیم حیر ہیں соп سالہ سات سو لوپیس کا کیش بیک مل جائے گا اور دوستو ایک بات اور اگر آپ کبھی بھی کوئی ٹرانزیکشن کریں گے اسکا پانچ پرسنٹ تک آپ کو کیش بیک ملے گا کس طرح جہ سے پرائیم حیر ہیں تو آپ کو پانچ پرسنٹ کا کیش بیک ملے گا مطلب اس سامان کی قیمت کے پچاس سوری پانچ پرسنٹ اور اگر آپ نون پرائم یوزر ہیں تو آپ کو تین پرسنٹ تک کیش بیک ملے گا دوستو یہ لائف ٹائم فری کریڈٹ کارڈ ہے اس پر کوئی بھی چارڈ نہیں لگنے والا ہے جیسے کہ امازن نے بتایا تھا کہ یہ لائف ٹائم فری کریڈ کارڈ ہے اس پر کوئی بھی چارڈ نہیں لگتا ہے نو کوسٹ ایمائی بھی رہے گا اس میں اور دیکھ سکتے ہیں دوستو دو پرسنٹ کا ریوارڈ ملے گا شوپنگ پیمنٹ پر ایک روپیس کے برابر ہے تو کافی اچھی بات ہے کہ ایک روپیس ایک روپیس کے برابر ہے تو دیکھ سکتے ہیں لائف ٹائم فری کریڈ کارڈ میں اس کی نو جائننگ فیس اور نو سرچارز اس پر اگر کوئی فیول دارا ہوگے اور اس سے پی کروگے تو کوئی بھی چارج نہیں لگنے والا ہے نو کوسٹ ایمائی بھی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ تین سے تین مہینے ایچھ مہینے کا کوسٹ ایمائی نو کوسٹ ایمائی پر کریں گے تو تبھی آپ کو ایمائی کا آپشن ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اور دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک آفر نیا اپلائی ہو اس میں کیا ہے ایکشن ریکوائیڈ اگر آپ اپلائی کریں گے اس کارڈ کو آفر کی دیٹھے 31 جولائی دو ساک انیس تک اکیش بیگ ملے گا آپ کو سالہ سالسو روپیز تک جیسے کی میں نے آپ کو بتایا پرائیم یوزر کے لیے سالسو روپیز اور نند پرائیم یوزر کے لیے پانسو روپیز اکیش بیگ دیٹھ سکتے ہیں انسٹل لیون کارڈ اپروب تو کس طریقے تاپلائی کرنا یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھرا رہا ہے اپلائی ناو میرا بھی اپلیٹی اور اپنی کسٹی لکھرا رہا ہے کیونکہ میں نے بھی اس پر اوکے کیا تھا دیکھ سکتے ہیں میں جیسے اس پر اپلائی کرتا ہوں یہ سب سے پہلا آپ کو اپنا فون نمبر ڈالنے کے لیے کہے گا چلی میں اپنا فون نمبر انٹر کر دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں دوستے میں اپنا آئل نمبر ویریفائی کیا تو یہ آپشن آ گیا تو اس سے پہلا ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو ضرورت کس چیز کی پڑے گی اس میں اگر ایسا تو نہیں ہے آپ ڈائریکٹ لی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی نہیں دوستے میں میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے ضرورت پڑے گی پینکارڈ کی پینکارڈ ہوگا نہ ہی ہے تو آپ کو اپلائی نہیں کر سکتے دوسری بات آپ کچھ کام کا اوکوپیشن ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سیلری بیس یا کوئی اپنا کام کرتے ہیں کمپنی وغیرہ ہے تو اس کا ڈیٹیل جائے گی اس میں اگر آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں ٹھلوئے ہیں تو اس میں کوئی بھی آپ کو اپلائی نہیں کرنے کیونکہ سارے ڈیٹیل چیک کرے گا وہ اگر آپ کو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں سیلری بیس تو آپ کے پچھلی تین مہینے کی سلپ مانگی جائے گی سیلری کی اور اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں تو پچھلے ایک سیال کا ریٹن اس کا مانگا جائے گا جی ایس ٹی کا تو بھر یہ دیکھ سکتے ہیں چلو بھرتے ہیں اگر آپ کی پاس یہ چیزیں ہے تو جیسے دیکھ سکتے ہیں نام اور last name pin code دوستہ ہاں pin code ایک بات اور اگر آپ کے pin code پہ available نہیں ہے تو آپ کہیں اور کا pin code دے سکتے ہیں کسی بڑے شہر کا یا اپنے اپنے بڑے قریب کے جو بڑا شہر ہے کافی تو اس کا دے سکتے ہیں وہ date of birth وقت ایمیل آئی ڈی company name یہ جو ہے company name اگر آپ کو کسی company میں کام کرتے ہیں تو company کا نام دے سکتے ہیں اور اگر آپ company میں کام نہیں کرتے اپنا خود کا کام کرتے ہیں تو آپ اپنا نام دے سکتے ہیں تو چلیے میں بھرتا ہوں فارم کو اس کو تو دیکھ سکتے ہیں دوستہ میرا pin code پہ available نہیں ہے amazon کا credit card تو اس لیے میرا کو منع کر رہا ہے تو میں آگا پروسس کر کے بھی نہیں دکھا سکتا میرا اپنے قریبے شہر کا ڈالا تو اس کا بھی نہیں دکھا رہا ہے تو اس لیے میں آگا کا پروسس کر کے نہیں دکھا سکتا بہرحال میں بتا دیتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں pen card کا اپنا ڈالنا ہے date of birth ڈالنی ہے email ڈالنی ہے وہ company نام میں اپنے company نام ڈال دینا اگر آپ company پہ salary بیس کام کرتے ہیں تو اور اگر آپ خود کا business کرتے ہیں جو بھی کچھ اپنے کام ہے تو اس میں company نام میں اپنا نام ڈال سکتے ہیں یہ mail female choose کرنے کے بعد اب یہ continue to address detail کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل بھرنے کی لیے کہا جائے گا وہ ہی دوستو جیسے آپ اس پہ click کر کے continue to address detail کریں گے تو آپ کے اپنے ڈیٹیل بھرنے کی لیے کا اپنا پورا address جو ہے اپنے document میں ہے وہ ہی ڈیٹیل بھرئے گا اپنے جو بھی address پہ ادھار card پہ جو بھی ہے document پہ ہے تو وہ ہی ڈیٹیل بھرنے کے بعد آپ کے پاس choose کرنے کے لیے بولے گا کہ آپ pen card choose کریں گے document کی طور پر یہ ادھار card تو آپ جو بھی کرنا چاہے اس کو ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ کو submit to application پہ ok کر دینا ہے جیسے submit to application پہ ok کریں گے تو آپ کے پاس یہ لکھ کر کے آئے گا کہ آپ wait کریں گے ہم verify کریں گے اگر آپ کا verify ہو جائے گا تو دوستو بلے بلے آپ کی کیونکہ 500 روپس کا cashback تو آپ ملی جائے گا اور اس کے benefits بھی بہت سارے ہیں دوستو آپ مجھے comment کر کے زیرو بتا دینا کہ آپ کا address پہ applicable ہے یا نہیں ہے میرے پہ تو نہیں ہے تو بتا دینا دوستو دوستو آپ نے دیکھ لیا ہوگا شاید یہ چار چیزیں تو must applicable ڈالنا ہے ہی جو کہ آپ صحیح ڈالیں گے تب ہی آپ کا کام ہوئے گا سب سے پہلا تو آپ 21 سال سے اوپر کے ہونے چاہیے اگر 21 سال سے آپ کی age کم ہے تو بھائی آپ کے لیے applicable نہیں ہے کیونکہ credit card انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جس کی age 21 سال سے اوپر یا 21 سال کے ہوتی ہے دوستو پھر دوسرا ہے pen card pen card بھی ڈالنا must ہے pen card اگر نہیں ہوگا تو لیے آپ کے لیے applicable نہیں ہے اور تیسرا ہے weapon code جہاں پر یہ applicable ہو آپ کسی کے address پر applicable ہے کسی کے پر نہیں ہے جو کی بڑے شہریں ابھی ان میں applicable ہے دھوڑے دھیرے دھیرے آ جائے گا یہ تب اپلائی کر کے دیکھ لیں گے اور چھو تھا دوستو اپنا occupation اگر نہیں ہوگا تو یہ آپ کے لیے applicable نہیں ہے تو اگر آپ نے اتنی ساری ڈیٹیل بھرنے کے بعد بھی اس کو سب میٹ کر دیا ہے application کو تو سسورا یہ آپ کو چیک کرے گا آپ کے اگر self employed تو ایک سال کا جی ایس ٹی ریٹرن چیک کرے گا اگر آپ سیلری بھی اس کام کرتے ہیں تو آپ کا یہ تین مہینے کی bank statement چیک کرنے کے بعد آپ کو پانچ دن کے اندر بتا دے گا کہ آپ اس کے لیے applicable ہے یا نہیں ہے digital phone میں دے دے گا اگر آپ یہ دے دیا جائے گا تو پھر یہ پانچ سے سات دن کے اندر آپ کو گھر پہ بھی آ جائے گا فیزیکل کے روٹن پھر آپ چاہیں جو بھی transition کر سکتے ہیں اس سے اون لائن سے یا آف لائن سے اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے نیچے پوچھ سکتے ہیں میں اس کو ریپلائی ضرور دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک تو کر دینا ہر روز اسی طرح کی نولجیو بھول انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹیکن کلپ کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے ہر نوٹیفکیشن پانے کے لیے ویل آئیکن کو پریس کر لینا so i hope you have liked this video